سلام علیکم میں آپ کا مہد بن ڈاکٹر شہزاز شمیم اور آج کے نشست میں ہمارا ٹاپک ہوگا اسلامی آئین کی بنیادی شکھیں اور اس کا حسائے سوم میرے سب موجود ہیں میرے استاد محترم جناب قرآنی سکولر انجینئر محمد فیرچات صاحب تو وہ آج اس حسائے سوم پر روشن ڈالیں گے اسلامی آئین کی بنیادی شکھوں کے حوالے سے اور اس موضوع کے تحت آگے جو اس کی قسمیں ہیں وہ نمبر والا تھی ہے تقسیم اکار نامزد میں امران حق فضیلت قیام امن وقالت خاتم ایکرپشن اور رشوت اور مدبرہ اس کی مزید تفسیر بیان کریں گے پھر جو ممبر سیکٹ ہو جاتے ہیں جو عاہل ممبر ہوں گے ان کی برطرفی کیسے کرنی ہے عوامی حقوق اور ان کے حساب سے جو فنڈز ہوں گے وہ کیسے تقسیم کرنے ہیں پھر جو بچے ہیں اطفال ہیں ان کا روجان چیک کرنا ہوگا ان کے روجان کے مطابق ان کی تعلیم کبندوست کیا جائے گا یا ان کی جو دوسری سکلز ہیں اس کے دکھا جائے گا اس کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہوئے اس فیڈ میں ان کو یہ پتہ کیا جائے گا اس کے بعد ہوگے شہری حقوق اور شہری حقوق یہ بہت بڑا موضوع ہے اس کی مزید آگے بہت سی پرانچیز ہیں جس پہ جناب انجینی محمد فید چانسا تفصیل فرمائیں گے امید ہے آپ اس سے توجہ سے سنتے ہوئے خود بھی محضوظ ہوں گے مستفید ہوں گے اور اسے آگے بھی آپ دوستو حباب اکرام میں فارور کریں گے تو جناب سادہ مطلب انجینی محمد فید شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار اکتوبر ہے اور سن ہے دو ہزار بائس اور دن ہے منگل کا میں ہوں محمد تفیل شاد حاضرین و سامین اسلامی آئین کی بنادی شکیں یہ ہمارا موضوع ہے دو حصے اس کے گزر چکے ہیں آج اس کا تیسرا حصہ ہے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے تقسیم کار تو تقسیم کار کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے جنے ہوئے افراد کا حق فضیلت قیام امن وقالت رشوت کس طرح ختم ہو سکتی ہے مکننہ نہیں مدبرہ پھر نا اہلوں کی برترفی عوام کے لیے تقسیم کار بچوں کے روجان طبق معلوم کرنا پھر ہم ذکر کریں گے شہری حقوق کا اور شہری حقوق میں ہم ذکر کریں گے ہر فرد مملکت عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا پھر ضروریات زندگی حادثات کا علاج بتری کے احسن تعلیم مفت مذہبی آزادی اور حکومت کے واجبات اور حکومت کے واجبات میں ہم ذکر کریں گے انفال کا مالِ غنیمت کا زکاة کا صدقات کا اور اس تحصال کا سو فیصد کس طرح خاتمہ کی کر دیا جائے گا پھر اس میں ساتھوں ہمارا ہوگا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیشن مائنورٹیز جو ہیں تو احترامِ آدمیت غیر مسلموں کے ساتھ رواداری پھر خارجہ پالیسی کے مطلق بات ہوگی سب کے ساتھ عدل معاہدوں کا احترام بہامی تعاون تو یہ ہم کوشش کریں گے ان کو ٹچ کرنے کی ان کو ڈسکس کرنے کی تو ہم شروع کرتے ہیں تقسیمِ کار سے تو حاضرینِ سامین سلام علیکم تقسیمِ کار کے سلسلے میں چنے ہوئے افراد کا حق فضیلت مرکزی آتھارٹی کے قیام کے بعد نمبر آتا ہے تقسیمِ کار کا صدرِ مملکت کابینہ کے مشورہ سے ہر محکمہ کے لیے نازمینِ آلہ کا تقرر کرے گا مگر صفحے اول کے چنے ہوئے افراد کا حق بشرتے اہلیت فائز ہونا فائق ہونا اس طرح جن چنے ہوئے افراد کے لیے کسی پوسٹ کی گنجائش نہیں ہوگی یا وہ اس کے لیے فٹ نہیں ہوں گے تو وہ اپنے اپنے ہلکے کے نگران پجائیتی سالس اور انتظامیاں کے معاون ہوں گے اب بات آتی ہے قیامِ آمن کی ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیاں اور عدلیہ ہر دو محکموں کا ٹھوس اور بے لاؤس ہونا نہائیت ضروری ہے قرآنِ قریم نے یہ اہم فریضہ قرآنی مملکت کے صدرِ اول جناب محمد سلام علیہ محمد الرسول اللہ سلام علیہ پر فرض کیا تھا جیسے کہ آن حضور کا ارشادِ گرامی بے ارشادِ الٰہی قرآنِ قریم میں محفوظ ہے وَا أُمِرْتُ لِعَادِ الٰہِ بَيْنَكُمْ فارٹی ٹو اوور ففٹین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان نظامِ عدل قائم کروں کیا قیمتن یا مفتت تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مفت ہوگا کیونکہ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ ٹوئنٹی فائیو اوور ففٹی سیون کہہ دیجئے گا کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانتا بس اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ عوام کو انصاف مفت میسر کرے کورٹ فیس اور روز روز کی تاریخیں انصاف سے بھائید ہیں کیا میں عدل کے لیے جرموں کی روک تھام مجرموں کا سراغ لگانا انہیں قرار واقعی سزا دینا ضروری ہے لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نہ جرم سے کام سزا دی جائے نہ زیادہ وَاللَّذِينَ قَسَبُ السَّيِّعَاتِ جَزَاؤُن جَزَاؤُ سَيِّعَاتِن بِمِسْلِحَا ٹین آور ٹوئنٹی سیون اور جو لوگ جرم کریں انہیں ان کے جرموں کے مطابق سزا دی جائے اسلامی حکومت انتظامیہ اور عدلیہ پر تمام تارتو اجوہات صرف کر کے ملک کے امن کو سو فیصد بحال رکھے گی قاضی اور مجسٹریٹ خارجی دباؤ سے ازاد ہوں گے اور انصاف ہر کیسے کو مفت میرسر آئے گا حصول انصاف پر نہ کوئی کوٹ فیس ہوگی نہ وکیلوں کی اجرتیں نہ ان کے منشیوں کے منشیانیں تو وقالت کا طریقہ کار مجودہ زمانے میں وقالہ گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ مجرم وکیل کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کر کے چاہتا یہ ہے کہ اگرچہ اس نے ارتکاب جرم کیا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح اسے سزا سے بچا لیا جائے اس کے عوض وکیل فیس وصول کرتا ہے ایسی تقسیم کار قرآن کریم کے روح سے متلکن حرام ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ فائیو اوور ٹو چاہیے تو یہ کہ ملزم کا وکیل جس کو حقیقت وقوع سے مجرم نے خود باخبر کر دیا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى فائیو اوور ٹو پر عمل کر کے مجرم کو اس کے جرم کی سزا دلوائے اب رشوت جو ہے یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے اسلامی آئین میں انصاف سر فرست ہے لیکن رشوت انصاف کی دشمن ہے اس لیے راشی امال کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی اور رشوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے گا لیکن واضح رہے کہ اس کے خاتمے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ صاحب صدر سے لے کر چھوٹے چھوٹے ملازموں تک میار زندگی کے تفاوت کو قانونن جرم قرار دے دیا جائے جب جملہ افراد کا میار زندگی ایک ہوگا تو نہ صرف یہ کہ رشوت ہی ختم ہو جائے گی بلکہ روز مرہ کے جملہ جرائم کا یکسر کلہ کما ہو کر معاشرہ جنت بدوش ہو جائے گا اب مکننا نہیں مدبرہ تو چونکہ حکم کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے قانون سازی کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے اسلامی حکومت میں قانون ساز یا مکننا کے نام سے کوئی مجلس نہیں ہوگی البتہ مدبرہ یا مجلس تدبر فی القرآن کے نام سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق قرآن کریم سے احکام اخذ کرنے کے لیے اس میں تدبر کیا کرے جیسے کہ ارشاد واری ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَا 47.24 لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے قلوب پر اس کی طرف سے تعلے پڑے ہوئے ہیں تو سابقہ وضاحت میں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ امور مملکت میں صدر کو مشورہ دینے کا فریضہ مجلس شورہ کے ذمہ ہے اب چونکہ اسلامی حکومت میں عملی اقتدار قرآن مجید کو حاصل ہے اس لیے ظاہر ہے کہ مجلس شورہ کا کوئی مشورہ قرآن کریم کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا یعنی مجلس شورہ قرآن کریم میں تدبر کیے بغیر کوئی مشورہ پیش نہیں کرے گی فلہذا ثابت ہوا کہ مجلس شورہ ہی مجلس مدبرہ ہوگی اب ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ نا اہلوں کی برطرفی تقسیم کار کی روح سے اگر کسی نا اہل کا تقرر گلتی سے عمل میں آ چکا ہوا ہے تو اس کی نا اہلی کا انکشاف ہوتے ہی اسے برطرف کر دیا جائے گا اس کے زمن میں کسی رشتہ داری دوستی کسی اور تعلق کی بدولت رہائیت نہیں برتی جائے گی اگر کوئی عمل یوں تو ڈیوٹی کے لیے فیٹ ہے دیانت دار اور فرشناسی اس فرشناس ہے لیکن شراب پیتا ہے یا کوئی اور خلاف خلاف قرآن عمل کرتا ہے ایسا شخص اگر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو برطرف نہیں کیا جائے گا اور اگر بری عادت سے رجوع نہ کرے یا رجوع کر کے پھر اسی طرف لوٹ جائے تو فوراں برطرف کر دیا جائے گا عوام کے لیے تقسیم کار اس کے بعد تقسیم کار کے لحاظ سے نمبر آتا ہے عوام کا اس کے زمن میں سر فرست حکومت کا فرض ہوگا کہ بیکاروں کا سروے کر کے انہیں کاروبار میسر کرے اور جن خاندانوں کی آمدی ان کے خرش سے کم ہے اس میں اضافہ کے اسباب جو ہے وہ مہیہ کرے لیز معاشرہ کا ہر کام کرنے والوں کے لیے کاروباری سہولتیں مہیہ کرے ہر قسم کا خام مال اندرون ملک یا بیرون ملک سے بہم پچائے اشیاء خردنی کے خالص ہونے کے ساتھ سخت نرخوں پر سخت کنٹرول موجود ہو کوئی بھی چیز خواہ کسی شہر سے خریدی جائے یا کسی گھاؤں سے ایک قسم کی چیز ایک ہی نرخ پر میسر آنی لازمی ہے بلیک مارکیٹ زخیرہ اندوزی اور سمگل کرنے والوں کو ملک کا باغی قرار دے کر ان کے لیے انتہائی شدید سزائیں تجویز کی جائیں گی اسلامی ریاست میں چونکہ علاج مفت میں یثر آئے گا اس لیے مجمع گیر دواف فروشی کو خلاف قانون قرار دیا جانا این اسلامی عمل ہے اب ذکر کرتے ہیں بچوں کے روجانے تباہ ملوم کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہوگا کہ عوام میں تقسیم کار کے مطاعت بچوں کا بچپن سے ہی روجانے تباہ ملوم کرنے کے سائنٹیفک ذرائع مہیہ کر کے نئی پود کے سب بچوں کے لیے ملانے تباہ کے مطابق زندگی کی شارائیں کھولے گی اور ہر بچے کو معاشرہ کا فائدہ بخش فرد بنائے گی اس طرح ریاست کا ایک ایک فرد اپنے اپنے مقام پر جوہرے قابل ہوگا اور نتیجہ یہ کہ ملک سے جرائم کا متلکن خاتمہ ہو جائے گا ملک ترقی کے بام سریعہ پر مہر عالم تاب بن کر چمک اٹھے گا افراد مملکت میں جرائم کا پایا جانا حکومت وقت کی ناہلی شمار کیا جائے گا یعنی حکومت کا اہل ثابت کرنے کے لیے ملک سے جرائم کا خاتمہ ہی دلیل ہوگا پس اسلامی آئین آئین کی چوتھی شک مطلقہ تقسیم کار یہ ہوگی علف یا عیب جوز اس کا سمجھ لیں صدر ممنکت کبینہ کے مشورے سے محکموں کے ناظمین آلہ مقرر کرے گا جو اپنے اپنے محکموں کی آسامیاں پور کرنے میں اہدہ کی اہلیت کے مطابق چنے ہوئے حضرات کا حق کے فائق رکھیں گے اس طرح درجہ بدرجہ نچلی اسامیوں کے تقرر میں بھی چنے ہوئے افراد بشرت اہلیت پہلے موقع دیا جائے گا ان میں سے بفرض محال جن کے لیے کوئی پوسٹ میسر نہیں آئے گی وہ اپنے اپنے حلقہ کے نگران پنچائیتی سالس اور انتظامیاں کے معابن ہو گیا بی جوز اس کا اسلامی حکومت میں عوام کو انتظام اور عدل و انصاف بالکل مفت میسر آئے گا عدالتوں میں کوئی کوٹ فیس نہیں ہوگی اس کا جیم یا سی پارٹ اس کا اسلامی حکومت میں مکننہ یعنی مجلس قانون انصاف کے نام سے کوئی مجلس نہیں ہوگی بدلتوے حالات کے لیے قرآن کریم میں تدبر کیا جائے گا چونکہ قرآنی تدبر کی مدد سے صدر کو مشورہ دینے کا حق صرف مجلس شورا کو ہے اس لیے مجلس شورا ہی کا دوسرا نام مجلس سے تدبر فی القرآن یا مدبرہ ہوگا اب اس کا دال جوز یا ڈی پارٹ جو اس کا اگر کسی نہل کا غلطی سے تقرر ہو جائے تو انتشاف کے بعد فوراً الگ کر دیا جائے گا اہل افراد میں اگر شراب جوہ اور فہاشی وغیرہ کی کوئی عادت پائی جائے تو اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو بحال رکھیں گے ورنہ الگ کر دیے جائیں گے اس کا ای پارٹ وہ یہ ہے کہ صدر حکام اروام کے میار زندگی میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا بنیادی طور پر صدر حکام سمیت ہر فرد و بشر کی ضروریات زندگی اس کا بنیادی حق تسلیم کیا جائے گا اب اس کا نیکسٹ پارٹ اس کو سی کہلیں ای ای ایف کہلیں رشوت خوروں ملاوٹ کرنے والوں بلیک مارکیٹروں زخیرہ اندوزوں سمگلروں کو پاکستان کا بھاگی قرار دے کر ان کے لیے انتہائی شدید سزائیں تجویز کی جائیں گی ملک میں جرائم کی موجودگی حکم کی نااہلی تصور ہوگی اس کا نیکسٹ پارٹ تو اس کو ایف کہلیں یا جسے کہلیں شین کہلیں سر فرست حکومت کا فرض ہوگا کہ معاشرہ کے بیکاروں کا سروے کر کے انہیں کاروبار مہیا کرے اور جن خاندانوں کی آمدنی کام ہے ان کے لیے اضافے کے اسباب جو ہے وہ مہیا کرے آخری اس کا ایسا یہ ہے کہ نئی پودھ کے بچوں کا رجان طبع ملوم کر کے ان کے لیے زندگی کی شاہرہوں کا کھولنا حکومت کا فرض ہوگا یہ اب میں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جرمنی میں جب میں آلہ تعلیم میں وہاں گیا تو وہاں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک حال میں جمع کیا جاتا تھا اور وہاں مختلف قسم کے کھلانے یہ انجنرنگ کا سائنس کا ڈاکٹری کا یا مختلف یہ ٹیبل سجے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں بچوں کو نہ چھوڑ دیا جاتا تھا وہاں کوئی اس ٹیچر نہیں ہوتا تھا ٹیچر جو ہے وہ کیمرے کی مدد سے دوسرے کمروں میں جو ماہر ہوتے تھے بچوں کے ماہر ہوتے تھے جنہوں نے بچوں کی طبعہ کا چیک کرنا ہوتا تھا وہ ہر بچی کے بیک سائیڈ پر ان کا ایک نمبر لکھا ہوتا تھا تو وہ بچوں کے بچوں کا نہ لکھتے تھے زلٹے کے کون سا بچہ جو ہے اس کا رجان کس طرف ہے اور وہ اپنا زلٹ دیتے تھے اور ان بچوں سے کوشش کی جاتی کہ ان بچوں کو اسی لائن پر ان کی تربیت کی جائے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو ٹرینڈ ہے جس کو طبعہ کہتے ہیں اس کا رجان کس تعلیم کی طرف ہے تو وہ اس کو چیک کیا جائے اور آئندہ اس کی تعلیم کا خیال رکھا جائے کہ اسی لائن پر اس کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ کی جائے تو سامین اکرام آج کی محفل میں آہ اتنا ہی تو آئندہ پھر ہم انشاءاللہ آہ اگلی محفل میں شہری حقوق کا بھی ذکر کریں گے تو سامین اکرام میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ فی امان اللہ آہتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اسلامی آئین کی بنیادی شکریں عیصہ سوم یعنی اس کا تیسرا عیصہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلی نشست میں شہری حقوق کے حوالے سے اور مزید جو اس کی آگے برانچی سے اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اسی کے ساتھ جار دیجئے میں محمد فیل شاہد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنے شیڈیول سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دے رہے ہیں تو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات